ہلو برنانٹس ہمارے یوٹیوب چینل بیچ ایم میں آج آپ کا سوگت ہے جیسا ہی دوستو آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ لائن مین کا ایکزام جل رہے ہیں تو آج جو چوبیس تاریک کو جو سیکنڈ شیفٹ کا ایکزام ہو تھا اس کا ہم آپ کو کیوشن پیپر حل کروانے والا ہوں کچھ سے بچوں کیسی غیت آ رہی تھی کہ سر ہمارا یہ ایکزام پیپر میں ایسے کیوشن نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی اور ڈسکوم سے ایکزام دیا ہو کیونکہ تین ڈسکوم میں ایکزام چل رہے ہیں تو یہ جو ایکزام پیپر میں آپ کو جو حل کروانے والا ہوں یہ جو تپور ڈسکوم کا ہے پہلا کیوشن دیا گیا ہے کہ ٹرانس فارمر کا کاریاں سیدھانت کیا ہے تو ٹرانس فارمرز ہوتا ہے وہ انیونین پرن یا سہ پرن یا پاراسفرک پرن کے سیدھانت پر کام کرتا ہے جس کو انگلیز میں اپنے کیا بولتے ہیں میوچوال انڈکشن اس کو آپ انگلیز میں میوچوال انڈکشن بھی بول سکتے ہو اگلا کیوشن دیا ہے کہ ٹرانس فارمرز جو ہے اس کے انپوٹ میں جو وولٹیج ہے وہ دو سو بیس ہے آوٹ پوٹ میں دو سو چوبیس وولٹ ہے تو ترن ریشو پوچھا گیا ہے تو ترن ریشو جو کیا ہوتا ہے کے برابر انٹو اپون میں انوان یا ویٹو اپون میں ویون ہوتا ہے ویٹو کا جو مان آپ کو دیا گیا ہے وہ تو ہے دو سو بیس وولٹ اور جو ویون کا جو مان دیا ہے وہ دو سو بیس ہے تو اس کو آپ حل کرو گے تو یہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گی جیسے چوبیس کو حل کرو گے تو بارہ اس کو جب اپنے حل کریں گے تو ایک سو دیس اس کو حل کرو گے تو اچھے اس کو حل کرو گے تو پچپن تو اس طریقے سے اس کانسور ہوگا اگلا ہے دس وولٹ سکھر مان والی ترنگ کا آر ام ایس مان کیا ہوگا تو آپ کو آر ایم ایس مان اور سکھر مان میں ریلیشن بتا ہونا چاہیے آپ کو اپشن میں دیکھنا ہوگا کیا مل دیا ہے تو یہاں دس ہے تو وی ایم کا مان کتنا ہے دس یا اس کو کیا لکھ سکتے ہو پوائنٹ سیون جیرو سیون انٹو وی ایم کی ویلیو آپ کو دیس دے رکھے تو اس کو جب آپ حل کرو گے تو سیون پوائنٹ جیرو سیون ایم پر آئے گا والٹیج ہے تو والٹیج آ جائے گا یہاں پر تو یہ آپ کو اپشن میں دیپینڈ کرنا ہے کہ وہ یہ دے رہے آپ کو یہ دے رہے اگلا کیوشن تھا کہ ایرانات میں والٹیج ریگولیشن جو ہے وہ کس بھاہر پر پرافت ہوتا ہے تو بھاہر اپنے پاس تین پرکار کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ریجسٹیو انڈکٹیو اور کپیسٹیو تو کپیسٹیو جو بھاہر جوتا ہے اس بھاہر کے اوپر اپنے کو جو والٹیج ریگولیشن جوتا وہ نیگٹیو پرافت ہوتا ہے اگلا کیوشن ہے کہ آرک بیلڈنگ میں کس جنیتر کا استعمال کیا جاتا ہے جو آرک بیلڈنگ جو ہوتی ہے وہاں والٹیج ہوتی ہے وہ کم رکھی جاتے اور کرنٹ کیا ہوتی ہے دیکھ ہوتی ہے تو وہاں ڈیفرینٹیل یا اس کو اپنے کیا آپ ہو سکتے ہیں بیوہیدیے جنیتر کا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے یا ڈیفرینٹیل جنیتر کا کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اگلا کیوشن تھا کہ فیلڈ ڈائیوارٹر بھی دی جیسے اپنے پاس کیا ہے یہ شریز موٹر میں استعمال کی جاتی ہے ڈائیوارٹر کیا بولا جاتا ہے جب آپ نے ریو سٹیٹ کو کیا کرتے ہیں کی فیلڈ کے سمانتر میں جوڑ دیتے ہیں جیسے یہ فیلڈ اور یہاں آپ نے کیا کر دیا ریجسٹن جوڑ دیا تو اس کنڈیشنگ کے اندر اسے کیا بولا جاتا ہے ڈائیوارٹر تو یہ شریز موٹر کی سپیڈ کنٹرول میں استعمال کی جاتی ہے اگر یہی ڈی سی اپنے پاس شنڈ موٹر ہوتی اس کو اپنے شریز میں جوڑتے تو اس کو بولتے فیلڈ ریو سٹیٹک میتھڈ اگلا کیوشن ہے کی جی جرمنیم ڈائیوارٹ کی نی وولڈ تک ہے جو جرمنیم ڈائیوارٹ جو ہوتا ہے اس کی جو نی وولٹیج یا بیریئر بھی وہ جوتا ہے وہ پوائنٹ تین وولڈ ہوتا ہے اگر یہی اپنے پاس کیا پوچھا جاتا سلیکن کا پوچھا جاتا تو اس کا جو رائٹنس ہوتا ہے وہ کتنا تھا پوائنٹ ساتھ اگلا کیوشن ہے کی سلیپ رنگ انڈکشن موٹر میں سلیپ رنگوں کی سنکھیا کیا ہوتی ہے جو سلیپ رنگ انڈکشن موٹر جو ہوتی ہے اس کا روٹر بھی کیا کیا جاتا ہے واؤنڈ کیا جاتا ہے تو اس کو میشہ سٹار میں شوجیت کیا جاتا ہے تو یہاں دھیان رکنا جب آپ اس کو سٹار میں شوجیت کرو گے تو اپنے کیا کرتے ہیں وہاں ایک ریو سٹیٹک سٹارٹر کا استعمال کرتے ہیں جو ریو سٹیٹک سٹارٹر جو ہوتا ہے وہاں یہاں نوٹل استعمال نہیں کیا جاتا تو سلیپ رنگ ہوگی سنگھا کتنی ہوگی یہاں پر تین ہوگی اگلا کیوشن تھا جرمنیم جو ہے اس جرمنیم کی انتیم ککشن کے الیکٹرون پوچھے گئے آپ سے تو دیکھو جرمنیم کا جو پرمانو کر مانگ جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 32 تو اس کی ککشا کتنی بنے گی دیکھو پہلی ککشا میں دو الیکٹرون آئیں گے دوسری میں آٹھ آئیں گے تیسری میں اٹھار آئیں گے اور چوتھی ککشا میں کتنا آئیں گے چیار یہاں آپ کو ٹو انسکیر والے فارمولے کا استعمال کر کے بتانا تھا تو انتیم ککشا میں الیکٹرونوں کی کتنی سنگھیں یہاں پر چیار تو یہاں جو اس کا رائٹ نسر کتنا ہوگا چیار ہوگا اگلا کیوشن ہے کی کیوشن ہے کی پالن کرتا ہے یعنی کس کا پالن کرے گا اگر یہ دیا ہوتا ہے اگر کسیل کے بارے میں پوچھا جاتا تو یہ دھارہ پالن کرتا اسی طریقے سے اگر یہاں پوچھا جاتا لینج کا جو نیم ہے لینج کا نیم بھی کس کا پالن کرتا ہے لینج کا نیم بھی کس کا پالن کرتا ہے اگلا کیوشن دیا گیا ہے کہ لہری پنجرا موٹر میں گتی نیانترن کی گوہن گوہن سی ویدیا ہیں تو اس میں آپ کو گتی نیانترن کی گوہن گوہن سی ہے تو گتی جو سپیڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک سو بیس اپون اف اپون میں کیا ہوتا ہے پی ہوتا ہے تو پہلا جو اپنے گتی نیانترن کی گوہن 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 سکتے وہ تو ہے فرکوینسی یا آورتی کے دوارہ ایک اپنے پاس کے پولوں کے دوارہ ہو چکتی ہے دوسرا آپ نے ایک استعمال کر سکتے اس میں جو سٹیٹر جو ہوتا ہے سٹیٹر وولٹ تا نیانترن بھی دی یعنی کی سٹیٹر وولٹ تا کیا کر سکتے ہو نیانترن کر سکتے ہو تو یہ اپنے پاس یہاں تین میتھڈ ہے تو آپ کو یہاں اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس ہوتی ہے ہیلیم آرگن جنون ریڈون ہیلیم کے انترن ککشہ میں دھو ہوتے ہیں تو ان ان کو کیا بولا جاتا ہے ان کو کیا بولا جاتا ہے اے چالک پردارت کہا جاتا ہے اگلا کیونکہ ایک سی کو ڈیس میں بدلنے والی یکتی جو ایک سی کو ڈیس میں بدلتی ہے اس یکتی کو کیا کہا جاتا ہے اس یکتی کو کہا جاتا ہے ڈائیوڈ یا کیا کہا جاتا ہے اس کو جسٹ کری کہتے ہیں اگلا کیونکہ ہے کہ ڈیسی کے لیے کون سی یکتی اچھ اورود پر دستود کرتی ہے تو دیکھو یہاں ڈیسی سپلائی کو جو روکنے کا کام کرتا وہ سندھاری ترے کرتا ہے یہی سوال میں اگر آپ کو دیا ہوتا اسی کے لیے تو اسی کے لیے اس کا ڈیسی کون سا ہوتا چوگ ہوتا اور اسی ڈیسی دونوں کو جو سمان عورت پرسط کرتا ہے اس کا کیا ہوتا کے ریجسٹنس ہوتا یہ پچھلا شیفٹ کے اندر اگزام دیا گیا تھا اگر 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 یہی آپ سے پوچھا جاتا دھارا کا پوچھا جاتا دھارا کا پوچھا جاتا تو اس کا رائیٹ ہنسر کیا آتا چو کیا گیا ہوتا جس کو آپ نے کیا بل سکتے پریرک بول سکتے اگلا کیوش ہے کس ارجا کو سنچیت کرتا ریجسٹنس ہوتا کسی بھی برکار ارجا سنچن نہیں کرتا لیکن کام کیا کرتا جو اپنے ویدوت ارجا دیتا اس ویدوت ارجا کو کیا کرتا اس ماں میں چینج کرتا ہے تو اس کا رائیٹ ان شر کیا ہوگا اس ماں میں بدل تو یہ اس ماں سنچیت نہیں کرتا اپنے کو پرتی رو دیتا تو اس ماں کو بدل اس ہی تریقے سے سنداری تر دیا ہوتا تو سنداری تر کام کیا کرتا جو ویدوت ارجا دی جاتی اس کو کیا کرتا ستیر ویدوت ارجا کے روح میں سنچیت کرتا اگر یہ چوک دی جاتی اپنے کو چوک یا دیا جاتا تو وہ کام کیا کرتا ہے اس جو ویدوت ارجا کو کس میں چینج کرتا چم کی ارجا میں تو یہاں میں نے آپ بتا دی اس جنیتر ہوتا تو وہاں کیا ہوتا دی سی جنیتر میں کیا لیتے ہم نے کمیو ٹیٹر لیتے یہ ساتھ پہلے پیپر کی پہلے شفٹ کے اندر یہ آپ سے پوچھا گیا تھا جو تاریخ کو اگزام ہوتا اس میں ساتھ یہ پوچھا گیا تھا اگلا ڈی سی مسین میں جو بیک ایم اپ کس کے سمان اپ 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 یہاں سے کیا کرتے فارملہ لکھتے تو یہاں سے کس کے سمان اپ 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 یہاں جڈ چالکوں کی سنگ ہے فلکس اور سپیڈ اور یہاں پولوں کی سنگ سنگ سپلائی آورتی سپلائی سپلائی آورتی سپلائی سپلائی پولوں میں کتنا آئے 100 جب آپ یہاں سپلائی کتنی دے رکھی 50 تو اوپر گھن آگے سو آئے 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 آؤ ہوج imposed میں آپ سے راجستان کا جو راجِ پکشی پوچھا گیا ہے تو راجستان کا جو راجِ پکشی ہے وہ کونسا ہے گوڈاون ہے اس کے طرح راجستان کا راجِ پال پوچھا گیا ہے اگر آپ سے ورتبان راجِ پال پوچھا گیا ہے تو اس کا جو ہے وہ کلیان سنگھ اگر راجستان کے پہلے راجِ پال کے بارے میں پوچھا جائے تو پہلہ جو راج جی پال تھے وہ کہوں اگر دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلے کیوشن میں آپ کو کیا دیا گیا تھا اس کی ایک موٹر جو ہے اس کی سنکرونس گتی کا فارمولا پوچھا گیا ہوگا تو فارمولا جو ہوتا ہے انس پون میں کیا ہوتا ہے انس برابر کیا ہوتا ہے ایک سو بیس انٹو اف اپون میں کیا ہوگا پی ہوگا یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پونوں کی سنکھیا دی ہو یا آپ کو فرکوینسی دی ہو اور آپ کو سنکرونس گتی کا پوچھا گیا ہو اگلے کیوشن میں ہے کہ پھول لوڈ پر جو کوپرلوس ہے وہ کتنے ہے 600 وٹ تو آدھے بھار پر کیا ہوگا تو دیکھو آئی سکیر آر کیا ہوتا ہے کوپرلوس ہوتا ہے آپ نے کیا کر دیا آدھا بھار یعنی کی کرنٹ کا مہن کتنا کر دیا آدھا تو آدھے کا جب اپنے سکیر کریں گے تو کتنا ہے گا ایک پون میں چار ہے گا پہلے کتنے تھے چھت سو اب اس کا کتنا ہو جائے گا چھت سو کو جب چار سے ڈیوائیڈ کرو گے تو کتنا ہے گا ایک سو پچاس وٹ ہوگا اگلا کی اوشن تھا کہ ٹرانجیسٹر میں اوچھے پرتوں کی سنگیہ کتنی ہے تو یہاں آپ سے سیدھی پرتے نہیں پوچھ رہا آپ سے کیا پوچھ رہا اوچھے پرتے پوچھ رہا تو اوچھے پرتے کو کس طریقے سے بنائیں گے جیسے یہ اپنے پاس کیا ہے ٹرانجیسٹر ہے میں میں یہاں پی اے پی ٹرانجیسٹر لے رہا ہوں تو یہ بیچ میں جو یہ جس کو آپ جنگسن بہتے ہوں اور جنگسن پر گیا ہوتی ہے کہ اوچھے پرتے کا نِرمان ہوتے ہیں تو اوچھے پرتے جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے دو ہوتی ہے اگر آپ سے سیدھی لیئر پوچھا جاتا تو ایک دو اور تین ہوتی اگر آپ سے جنگسن پوچھا جاتا تو کتنے ہوتے دو ہوتے اگر ٹرمینل بوچھا جاتا تو ٹرمینلوں کی سنگی ابھی کتنی ہوتی تین ہوتی جس کو ایمیٹر بیس یا کلیکٹر کا جا سکتے ہیں اگر آپ نے کیا کیا لنبائی کو آدھا کر دیا تو ایریا کیا ہو جائے گا جب ایریا آدھا ہوگا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ اس کو کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجئے ساتھ ہی جو نیکٹس اگزام ہونے والے ہیں اس کے جتنے بھی کیوشن آنے والے ہیں آپ ہمیں سینڈ کریں تاکہ ہم اس کی ویڈیو بنا کر آپ ایک پروائیڈ کرسکے اگر آپ کیوشن دیا گیا کون سی رسی کم آپ تے دوستو دیکھو وولٹ میٹرز ہوتا ہے سمانتر کرم میں لگا جاتا ہے تو یہاں یہ آپ کو کیا بتاتا ہے بیبوانتر بتاتا ہے تو کیا بتائے گا یہاں بیبوانتر اگلا کیوشن ہے کہ ٹرانس فارمر میں اوپن سرکیٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے یہ کیوشن کلے والے ایکزام میں بھی آیا تھا تو اوپن سرکیٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کس لیے کیا جاتا ہے لوہ ہانیا یا کور لوز کو گیاد کرنے کے لیے اگر یہاں آپ سے شورٹ سرکیٹ پوچھا جاتا تو شورٹ سرکیٹ میں کیا دیا جاتا ہے انسور تو تام برہانیا جو ہوتی ہے ان کو گیاد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگلا کیوشن ہے کہ آر مان کے این پرتیرو سریز میں جوڑے ہیں تو ان کا ٹوٹل ریجسٹنس کیا ہوگا تو آر ریجسٹنس ہے تو ان کا ٹوٹل ریجسٹنس کیا ہوگا اینٹو کیا ہو جائے گا آر ہو جائے گا اگلا کیوشن ہے کہ مگر کا کانٹا جیرو پر آ کر رک جاتا ہے اس کا کارن پوچھا گیا تو دیکھو مگر میٹر کا پیمانہ کیا ہوتا ہے اپنے لیپ ٹینڈ سائیڈ انہند ہوتا ہے ریڈ سیڈ کیا ہوتا ہے شنے ہوتا ہے تو اگر یہاں اوپن سرکیٹ ہوگا تو وہ کیا دکھائے گا انہند دکھائے گا اگر شورٹ سرکیٹ ہوگا تو کیا آئے گا جیرو اس کا مطلب کیا ہے سرکیٹ کیا ہے شورٹ ہے اگلا کیوشن دیا گیا ہے کہ ایک ڈائنمو ٹائپ وارٹ میٹر ویدود کے کس پربھاو پر کارے کرتے ہیں تو یہاں جو ویدود کا جو پربھاو کارے کرتے ہیں وہ چمکیا پربھاو کارے کرتے ہیں جو ڈیفلیکٹنگ ٹورک اتپن ہوتا ہے وہ چمکیا سیدھانت کے اوپر کارے کرتے ہیں اگلا کیوشن ہے کہ ڈی سی مسین میں کس بھاگ میں ہوتے ہیں کس میں بنے ہوتے ہیں تو آر میچر جو ہوتا ہے آر میچر میں کیا ہوتا ہے کھانچے بنے ہوتے ہیں تو یہاں اس کا رائٹ انسر کیا ہوگا آر میچر ہوگا اگلا کیوشن دیا گیا ہے کہ اس بی آئی بینک کا مہا ندیہ سے کون سا ہے یعنی کی ورطمان میں مہا ندیہ سے کون ہے اس کے رجنیس کمار اس کے علاوہ یہاں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اس بی آئی بینک کی پہلی مہیلا تو وہ تھی ارون تیتی بھٹا چارے جو اس سے پہلے تھی اگلا ہے کہ کمیوٹیٹر کے دو کھنڈوں کے بیچ کی دوری تو کمیوٹیٹر جو دو کھنڈ ہوتے ہیں ان کے بیچ کی دوری کو کیا کہتے ہیں کمیوٹیٹر پچھ کہا جاتا ہے ان کو تو اس کو وائی سی سے کیا کیا جاتا ہے ریپرزنٹ کیا جاتا ہے اگلا کیوشن دیا گیا ہے کہ ایک آر میچر میں سولہ گھانچے اور چار پول ہے اور آپ سے کیا پوچھے گئے پول پچھے گئے پول پچھے گئے برابر ہوتا ہے خانچوں کی سنگیا پولوں کی سنگیا خانچے آپ کو دیئے گئے ہیں سولہ اور پول کی سنگیا کتنی دے رہے ہیں چار تو یہاں اس کا رائٹن سر کیا ہوگا چار خانچے پرتی پولز ہوگی اس کی کیا ہوگی پول پچ ہوگی ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے دنیواد ویڈیو کو اسی طریقے سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کرتے رہیے دنیواد